نان مہنگا نہیں دینا سستہ بھی نہیں دینا کیا ان کے مطالبات ہیں بیس روپے کا نان ہمیں ملنی رہا ہم کیسے بیچ دے پنجاب حکومت سستہ پیکج دے رہی ہے نا وہ بورا دے رہی ہے بورا ہے وہ بیماری ہیں نانے بارہ زر کا سلنڈر دو دن سلنڈر نکالتا دیاڑیاں کہاں سے نکالے نان کنیدہ ہونا چاہید ہے نان بھائیل تیس روپے کا سا روٹی کنیدہ ہونا چاہید ہے بیس روپے گی یہ ہمارا مطالبہ ہے گندو خان پہ خان ہٹر پہ سو روپے کا ایک سو سار روپے کا نان سیلہ ہو رہا ہے ہمیں ایک ایک روپیس کا بیٹی ہے ہم نے یہ درنا آگے لے کے جانا ہے خموشی نہیں ہے آگے گورنر راؤس وزیر الاؤس درنا ہوگا ہمانا نہیں ہے ایم بائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مائیکن اسی وی میں ہم آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ اور نان مہنگا نہیں دینا سستہ بھی نہیں دینا کیا ان کے مطالبات ہیں انہی سے جانتے ہیں برس اب یہ کیا اتجاج یہ کیوں کر رہے ہیں پروٹیسٹ ابھی تو خمدہ کے ساتھ کھڑی ہے کنکہ بھی ریڈر نے سستہ آٹے کا بھی ریڈر سستہ کر دی ہے اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں کیا گریب آپ بیس روپے کا نان سولان پر کی ٹوٹی بھی نہیں کھا اچھا آپ کے سوال کا جواب ہے گریب کے ساتھ آپ سولیہ دے پنجاب حکومت کا فرض بنتا ہے وہ گریبوں کو سولیہ دے دینی جائیں لیکن کیا آپ جو کام سستہ کر رہے ہیں کیا ان سے آپ نے پوچھا کہ آپ کو لپی جی مل رہی ہے چلا رہے ہیں جو گیس لنڈر بھر کے وہ آپ کو کتنے کا مل رہے ہیں کیا آپ کو میدہ کتنے کا مل رہے ہیں کیا آپ کو جو آٹا مل رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے کیا آپ بورا مل رہا ہے آپ کو یہ بورا لوگوں کو کھلائیں گے لوگوں کے پیٹ میتے خراب ہو جائیں گے جو پنجاب حکومت سستہ پیکج دے رہی ہے نا وہ بورا دے رہی ہے بورا ہے وہ بیماری ہیں بڑی آنٹ کی بیماری ہیں پیٹ کی بیماری ہیں وہ آپ نے بھی پیٹ کی بات کی ہے جب یہ منگائی ہوتی ہے تو پیٹ پھر کم کیوں کر دیتے ہیں جب یہ منگیای ہوتی ہے اس کے مطابق جو شیڈیول جاری ہوتا ہے ہمارے جتنے نان اسوسییشن ہیں متحدہ نان اسوسیشن وہ اس پہ بقیدہ عمل درامت کراتے ہیں ویٹ اینڈ مجیرولین کے چلان بھی کر کے جاتے ہیں اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو تندور بھائی اس کا جرمانہ بڑھتا ہے اب ہمارے چونکہ حق اور حقوق پہ ڈاکا ہے سیدھا سیدھا سولر بے گی روٹی ہمیں مل نہیں رہی ہم کیسے بیچ دے اب آپ کو بیکری کی بات کر رہے ہیں اب بیکری میں بھی تو میدہ استعمال ہو رہا ہے کیا ان کی برٹ سستی کی کیا پیزا سستہ ہوا کیا باندھے سستے ہوئے وہ تو ریٹ اس کا پیک پہ جا رہا ہے ویسے کا ویسے ہی ہے وہ تو سستہ نہیں ہوا سولر بے دو روٹی ہمیں وہ بیکری پہ جا کے کے ایک رس کھائے اچھا آپ بی جی سستی ہوئی ہے گیس سستی ہوئی ہے لپی جی سستی ہوئی ہے نہیں ہوئی کیا گیس کا ریٹ کم ہوئی ہے کیا گیس مل رہی ہے ان کو لکڑی کتنی مہنگی ہے یہ تندور میں لکڑی ڈال رہے ہیں یہ لکڑی تندور میں ڈال کے جلا رہا ہے اپنے آپ کو بھی جلا رہا ہے اپنے کپڑے بھی جلا رہا ہے ہون پسینہ ایک کر رہا ہے اتنے اتنے دبے آپ نے ان کے جسم پر دیکھیں نشان تندور کے آگے گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں کیا کوئی تندور میں کھڑا ہو سکتا ہے اتنی گرمی میں اتنی گرمی میں تندور کے آگے کھڑے ہو کے اپنا رزق کما کے گیس سستی نہیں مل رہی بجلی ان کو نہیں مل رہی بل پورے دے رہے ہیں وہ اور جو اپنا اوڈی کا جو ایل پی جی ہے وہ میں کی ان کو مل رہی ہے تو کس طریقے سے سستی روٹی دے دیں مجھے بتائیں یہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صرف تھوڑا سا ٹائم دے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک دوڑے میں دو سو روڈی نکلتی ہے دو سار کا دوڑا ہے نا جس نے تین دوڑے بگایا ہے چھتی سو پاچ گیا جس نے تین کاریگر رکھے پندرہ پندرہ سو دینا ہے ان کو دیڑی اس کو کیا بچنے میں یہ بتاؤنا ہم گیس کے پیسے کہاں سے دیں گے مزدور کے پیسے کہاں سے دیں گے یہ بھی تامیم پتا ہے نا تین کاریگر کا پندرہ پندرہ سو دو تین کاریگر کو پندرہ پندرہ سو پنتالیسا ہو گیا پنتالیسا ہو گیا ان کو دو دو سو بے گا روڈی نہیں کھنا ستارہ ستارہ دانچہ تین کاریگر کھڑا کر دیا ہم نے پانچ ہزار بے کو ان کے صرف دیڑی بان گیا جہاں نے تین توڑے پکائے کہ تین توڑے میں کیا بچنے ہیں مجھے یہ بتائیں مرم نواز کو یہ پتا نہیں تھا ہم سستے خود کریں گے کیونکہ ہم لوگ بھی غریب ہیں یہ غریب لوگوں کو ماننے کا رات ہے گیس بھی سستی کریں بجلی کا بل سستہ جو روٹی نان سستہ کیا تو گیس تو آئی نہیں رہی ساڑھے بارہ زار کا سلنڈر دو دن سلنڈر نکالتا دیاریاں کہاں سے نکالیں ہم لوگوں کو کھرچے نہیں پورے تو دیاریاں کہاں سے نکالیں بابو نان شاہب علیہ جو آگئے ہیں یہاں پر آپ صاحب سے پہلا آپ کا شکریہ آپ ہماری باز بنیں یہ سب تنڈورہ والے مزدور آدمی ہیں اسے ہاتھ مزدوری کوئی نہیں ہے جو کرتا ہے اگر کوئی کرتا تو سامنے آگے بتائیں ایک رہی بات سستی روٹی ہم بھائی دینے کے لیے تیار ہیں نان سستہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے لوگ کا مزدور ہیں مزدور بھائیوں کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں لیکن رہی بات گورنمنٹ کی ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں ظلم سیاست اپنی مشمو говоря ہے پیڑا کر کے لیے تندہ بھائی کہوں کر رہے ہیں سیاست اپنی بھائی بڑھ اورکر وکافر آرہ بڑھ رہے ہیں پوچھو ہی ڈوڑا کے ہوردہ گھنے کینے گرے کوئی ہوئی abusar سرور Li کسی لبا پیحہ بچے اتسیوڑ ایک بندہ Savior ایک بندہ آگے سامنے کبھے کہ میں ہی ٹورہ کے ہوردہ گھر کار لکھوکم آیا ایک بندہ ثابت کرتے ہیں اہی چھوٹے سارے ہر بندہ دو چارچار لکھتا مقروض ہو گیا اسی ایسا لکھتا ٹاؤن سادر ہیں اسی بھی دو چار لکھتا مقروض ہو گئے ہیں نہیں تیسے ان صرف اپنے علاقے جو پروٹس کر رہے ہیں تیجرہ دوسرے تندورانے وہ بھی تیچوپ کر کے خموشی نہ دے رہے ہیں خموشی نہ دے رہے ہیں بھر صاحب میری باس خموشی کے ساتھ بات دے رہے ہیں نہیں ہے خموشی نہیں ہے اب یہ ہم نے ہم نے یہ درنا آگے لے کے جانا ہے خموشی نہیں ہے ابھی میٹنگ جاری ہے اوپر ابھی متحدہ نان سے سارے یہاں پر آئیں گے ابھی ہم لوگ جو اس کا لاعامل بنائیں گے آگے گورنر راوس وزیر اللہوس درنا ہوگا ایک دن بند کر دیں گا وہ کچھ اور کھا لیں نہیں بھائی ہم پر ایک دن بازل ہمیں ایک منہ بھی باند کرنا پر ہم کریں گے کیوں بھائی دوستو میری بات سنے یہ کس کی ہے یہ بھائی کا ہے مرک جی آپ کا بھی کندور ہے ماشاءاللہ سر میں عیت محلوں کا ہے چطر بولی فین ٹیٹر سو تراتے دے چک کرو اینا عیتو پاس روٹی سستی کر دینا نا سات سکیں یہ بات یہ بات میں کہنے لگا ہوں میری بات سنے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انہوں نے روٹی سستی کرنی تھی یار کرو ہمیں کوئی برابر نہیں ہے نان سستہ کرنا کرو ہمیں کوئی برابر نہیں ہے ہم نے عید کے دو تین دل پہلے عید سے دو تین دل پہلے سب تنظر والے نے پچاس سو پچاس پچیس پچاس دو سو دوری اتنی اصیت تھی اتنی پھین کی بوری خرید کہ ہم نے اپنے سور میں رکھی ہے کام کے لیے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے میں نے خود سو بوری خرید دیا بارہ لاکھ کی عید گزر کی چھے لاکھ بنایا ہے چھے لاکھ کہاں سے لائیں یہ دینا آگے ہمیں نان کنے دا ہونا چاہیے نان بھائی تیس روے کا تھا روٹی کنے دی انہوں نے چاہیے دی بیس روے کی یہ ہمارا مطالبہ ہے کم سے کم کم اور نان کتنے ہونا چاہیے تیس روے کا یہ صرف بڑی تک ہونا چاہیے پروپر کیونکہ بڑی داری قریب ہے تو اس لئے ریڈ بڑھائے جائے ہم رو رہے ہیں بھائی جان چھوٹی از بے بھی ہم تندوروالا مارکے برید میں تندوروالا مارکے قربانی لوگ کرے گے وہ لوگ قربانی نہیں کرے گے یہ تندوروالا کی قربانی ہے بھائی یہ کہاں جائیں بندوں گھام پہ خان ہوتل پہ سو اربی کا ایک سو ساٹھ روے کا نان سیلہ ہو رہا ہے ہم ایک رویس کا بیچیں کیسے بیچیاں ساٹھ رویس کا بند ہے نان کے رویس کا رنگا بیچیں ہم بھی گریم عوام ہیں ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں پچاس نان تندور میں لگتے ہیں اس کی بھی اتنی گیس لگتی ہے ایک نان کو بھی اتنی لگتی ہے لیکن ہم گاہ کو کسٹمر کو رازی کر کے بیچتی ہیں اس کے باوجی دی ہمیں کہہ رہے ہیں بیس رویس کا نام بیچیں برگر ایک سو تیس رویس کا ہو گیا جس کا وزر کتنا ہے ڈیڑھ سو رویس کا عوام گریبی کتنا ہے جتنا مردی گریب دے رہے ہیں ترسی ہزار کا مبیل اس نے رکھا ہوا ہے جنہیں لوگ خانے نے نان ڈوٹی گریب تسیوی گریب تسیوی گریب سب کار رہے ہیں میند مزدوری ٹھیک ہے صرف تسیوی اے دس سو کے پائی اے ساڑھے مطالبے نے ایسر میرے بات سور ایک من جب گریب آدمی کرو پارا جب کار کی انہوں نے گیس کا پینتیس چالیس پچاس ہزار بیل بیج ہے ادھر گورنمین کدر تھی ناگے بھی بڑھتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں آٹھ مئی اور پورا لہور پاکستان ہر تال کے بند کر دیا کوئی نان نہیں کھائے گا کوئی روٹی نہیں کھائے گا گریب آدمی کہاں جائے گا آپ مجھے بتائیں ہم کہاں پہ جائیں چھوڑے چھوڑے بچے روٹی نان سولہ روٹی ہے روٹی ہے بیس روپے کا نان ہے کہاں پہ جا گے کھائیں سسی روٹی بھی نہیں کھا سکتے سسی کیا پروٹیسٹ کرنے سے کیونے یہ چیزیں مسئلہ حل ہوں گی یہ ایل پی جی سسی کر دیں مزدوری ہے مزدور ہوئی کم کر دیں ٹھیک ہے پھر تو سمجھے قرائے کم کر دیں ٹھیک ہے لکنی سسی کر دیں ٹھیک ہے حالی فین سسا کرنے سے یہ کام نہیں ہوتے بریم نواز اور اکام مبالا سے گزارہ شاہ ہماری بات سنیں ہمارے پاس آگے بیٹھ رہے ہیں کلکلیشن نکالیں اس کے بعد آپ ریٹ جاری کر رہے ہیں یہ کیسے ہوگا آپ نے مون اٹھا گیا ریٹ نکال دیا سولان کی روٹی بیس کنان کیسے ہوگا یہ ان سے پوچھا جائے مرگ نواز سے انہوں نے اٹھا پلاڈ میں جا کے فیتہ کارٹ دیا بیس کنان دے دیں سولان کی روٹی دے دیں یہ کیسے ہوگا گریبوں کا ساتھ دے رہی ہیں پیلے ان کے بعد ٹیبل ٹاک کرے نا ان سے پوچھیں ٹیبل ٹاک کرے ان سے پوچھیں بھائی یہ ہم جو ریٹ دے رہے ہیں یہ آپ کو بھارا بھی کھا رہا کی نہیں کھا رہا پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ نان روٹی مسئلہ سارا روٹید ہے روٹید ہے مسئلہ سارا روٹید ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تندور والے جتنے بھی تندور بند کر دی ہیں کوئی بھی روٹی نہیں بیچے گا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو مناسب ریڈن کو بنتا ہے وہ دیں اس لیے کہ ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں بنگلہ دیش یا انڈیا سے باگ کے ادھر نہیں آئے ہم نے بھی باب قائد عظم کو ووڑ دیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ناروہ سلوک بند کیا جائے اور ہمیں بھی پاکستان کا شہری سمجھا جائے نارے لگا رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں اور آٹھ مئی کو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ انہوں نے پوائنٹ جونسے جتنے بھی تندور اسیسیشن نے ان کو بند کر دیا گیا ہے کہ ہمیں جو اینا یہ سمجھ نہیں آرہی اس ریڈ کی تو پلیس اس کو جو حسن نے ختم کیا جائے اور ہمیں اچھا ریڈ دیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کا روزگار جو ہے جیسے چل رہا تو وہ چلائیں نہ شوک ہے ان کو کہ ایسے اپنا کاروبار بند کر کے یہاں پہ آگے پروٹیسٹ کریں اور سی اے مریم نواز صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ فوراں سے فوراں نوٹس لینا چاہیے